بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درودوں سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی پاک پکیزہ آل پر اور آپ کے جانسان وفادار اصحاب پر سب دوستوں کو میرا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ابھی جو آپ زیارت کرنے لگے ہو اس سے پہلے کہ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ ایسی زیارت ہے کہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے کسی بھی دوست نے اس کے بارے میں بلکل نہیں سنا ہوگا یہ بہت اہم زیارت ہے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ ایک تاریخی مقام ہے تاریخی اور اسلامی مسجد ہے مسجد نبوی کے بعد اس کو دوسرا اہم مقام حاصل ہے اس جگہ کا نام ہے مسجد جواسی یا مسجد یراسہ میرے پیچھے آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے مسجد جواسی یہ جگہ دمام سے تقریباً ایک سو ستر کلومیٹر دور الاحصہ کے علاقے کے اندر واقع ہے مسجد جواسی اس کی تاریخ کیا ہے کہ یہ وہ واحد مسجد ہے انکلوڈنگ مکہ مکرمہ کی مسجد کعبہ کے بعد یہ واحد مسجد ہے پوری دنیا میں انکلوڈنگ خانہ کعبہ کہ جس میں مسجد نبوی کے بعد نماز جمع باجمات سات ہجری میں ادا ہونا شروع ہو گیا تھا اس ٹیم خانہ کعبہ بھی یعنی مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا تو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں بھی نماز جمع یا نماز نہیں ہوتی تو مسجد نبوی کے بعد یہ دوسری جس میں نماز جمع باجمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہو رہا تھا اور پوری دنیا میں یہ پہلی واحد مسجدی یہاں پر نماز جمع باجمات ہوتا تھا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سات ہجری میں یہاں سے ایک قبیلہ بنی عبدالقیس مدینہ گیا سات ہجری میں وہاں پر قبول اسلام کیا اور آپ الصلاة والسلام کی اجازت سے یہاں پر واپس آئے اور وہاں یہاں پر آ کر یہ مسجد کی بنیاد رکھی اور یہاں پر نماز جمع باجمات ادا ہونا شروع ہو گیا تھا سات ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیونکہ اس ٹیم مکہ ابھی فتح نہیں ہوتا اس وعیٰ سے یہ بہت اہم اور تاریخی مسجد میں آپ کو پوری جگہ دکھاتا ہوں یہ مسجد ابھی بھی اسی حالت میں ہے پرانی پندرہ سو سال پہلے جیسے یہ بنی ہوئی ویسی ہی ویسے ابھی بھی ابھی آپ یہ دیکھئے یہ دروازہ ہے یہ بلکل پرانہ ہے جو اس زمانے میں جس طرح یہ لکڑی میں کیل استعمال ہوتے تھے دواریں یہ دواریں بلکل ویسی پرانی دواریں ہیں جیسے اس زمانے میں بنائی جاتی تھی عام جو گھروں میں یہ بنائی جاتی تھی بلکل وہی سٹیل ہے وہی لکڑی ہے یہ تقریباً پندرہ سو سال پرانی یعنی یہ سات ہجری میں یہ مسجد تمیر ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دور میں ہی یہ مسجد یہاں پر تمیر ہو گئی تھی پوری دنیا میں یہ واحد مسجد ہے جو تمیر ہوئی تھی جہاں پر نماز جمعہ باجمات ہوتا تھا مسجد جراسہ یہ بہت اہم اور تریخی جگہ ہے موسیقی موسیقی یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ مسجد بلکل پرانی اصلی حالت میں موجود ہے یہ جو آپ سراخ دیکھ رہے ہیں یہ پرانے زمانوں میں خوا کی آسانی سے اروانگی کے لیے سراخ رکھے جاتے تھے یہ کچی مٹی کی اوپر لپائی ہے پتھروں کے اوپر یہ دیکھیں آپ بھوسے کے ساتھ مٹی ملائی ہوئی ہے تاکہ مضبوطی رہے یہ اسی زمانے کی یہ ایسے ہی سراخ استعمال ہوتے تھے ہوا کے لیے جیسے آج کل کھڑکیاں جاروشن دان رکھے جاتے ہیں ویسا سسٹم اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا اس طرح یہ سراخ رکھے جاتے تھے اور دوسری اہم بات اس زمانے میں نام مسجد کا محراب ہوتا تھا جیسے آج کل مساجد کے آگے محراب ہوتا ہے قبلہ کی نشان دہی کے لیے اور نہ ہی مسجد کا مینار ہوا کرتا تھا اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسیقی یہ لکڑی کے بنے ہوئے پرنالے ہیں بارش کے نکاس کے بلکل اپنی اصل حالت میں یہ مجہور اسی طرح ہے جیسے پندرہ سو سال پہلے بنی تھی آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے یہ مسجد جواس سال پہلے ہیں موسیقی 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 موسیقی